دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل کر آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کا جو فرس سمیسٹر این ای پی والوں کا ری ایولیشن کا ریزالٹ کب آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بتانے والے ہیں کہ جو آپ کی ڈیٹ شیٹ پرائیویٹس والوں کی کب آئے گی جن کا ریپیئر آ گیا ہے فرس سمیسٹر میں اور ان کے اگزامز کب سٹارٹ ہونے ہیں جو پرائیویٹ والے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو جو ری ایولیشن کا فارم بھرنا چاہیے کہ نہیں بھرنا چاہیے جمہو ینیورسٹی آپ کو کتنے مارکس دے گی یہ سب جہنکاری پروائیڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور بیل گینٹی کو آن کر لیں کیونکہ یہ جمہو ینیورسٹی کی ہر پرکار کی انفارمیشن آپ تک مہنچ جاتا ہے تو یہ چینل آپ کے لئے مددکار ہوگا اس لئے آپ کو چینل کو سسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ بیل گینٹی کو بھی آن کر لینا ہے تو میں بتا دوں کہ جو آپ کری ایولیشن کا ریزلٹ ہے ایک منت یا ڈیڑھ منت میں یہ آ جائے گا پھر آپ کی ڈیڑھ شیٹ بھی آ جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کے اگزام بھی ہو جائیں گے پھر جب بھی آپ کے اگزام ہوں گے اس کے دو مینے بعد آپ کے جو ہیں ریزلٹ بھی آ جائے گا پرائیویٹ سپا لوں گا تو اس طرح سے یہ پرسیس چلتا ہے جمعوی انیورسٹی کا باقی آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کو ری ایولیشن کا فارم برنا چاہیے کہ نہیں برنا چاہیے یہ بہت سارے بچوں کا یہ کوشننگ ہے کہ کیونکہ یہ بچے نیو ہیں ان کو اتنا پتا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جمعوی انیورسٹی 50-50 چانسز ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اگزام اچھا ہوا ہے تو آپ ری ایولیشن کا فارم بر دو لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں اچھا ہوا تو نہیں فیل ہو صرف آپ ری اگزام کا ہی فیل کرو پھر اس کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمعوی انیورسٹی کئی بار تو پانچ مارکس بھی دے دیتی ہے دس بھی دے دیتی ہے اور کئی بار دیتی بھی نہیں ہے بلکل دیتی بھی نہیں ہے چاہے وہ آپ کا اچھا ہوا یا نہ اچھا ہوا ہو لیکن اگر آپ کا اچھا ہوا ہے اگزام تو میں یہ ایک اور سوجنا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر آپ کے فور سبجیکٹ ری پی رہے ہیں تو سب بھی مت ری ایولیشن کلیبر ہو یا ایک یا دو برو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اچھے ہوئے آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل جوئن کرنا ہے تو ویڈیو کی ڈکسٹرپشن میں ہم نے چینل کے لینک ٹی بھی آپ جوئن کر سکتے ہو ساتھ ساتھ ویڈسپ گروپ بھی جوئن کر سکتے ہو چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے فرنٹ کے شاد بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پرافیٹ ہو سکے اسے دنے بات